اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان میری سب سے پہلے آپ سے ریکرس ہوتی ہے کہ میرے چینل کو اگر صحیح سمت میں میری بات چل رہی ہے آواز اٹھ رہی ہے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس دے تاکہ مجھے اپنی کارکردگی کا اندازہ ہو شاعر کہتا ہے اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کی طرف دوگام چلوں اور سامنے منزل آ جائے خواتین کا ہمارے معاشرے میں بہت بڑا کردار ہے اگر ہم اسلام کی شروعات کی بات کریں تب بھی ہمیں خواتین ہر میدان میں سامنے نظر آتی ہیں جنگ ہو امن ہو کوئی بھی کسی قسم کی قدرتی آفات ہوں خواتین ہمارے معاشرے میں بھرپور کے دار ادا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو پر زرائی بھی ملتی ہے اور ہمارے معاملات جو ہیں اس میں بھی ہماری عوام کو سکھ ملتا ہے خواتین اپنے فائٹنگ کے جذبے سے سرشار ہوتی ہیں میں آج ایک ایسی ہی خاتون کا آپ سے تعریف کروانے لگاؤں وہ اپنے جو معاملات ہیں اس میں خود اپنا تعریف ہیں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں مطرمہ کوسر بھٹی صاحبہ کا جو پی ٹی یو پنجاب ٹیچرز یونین ریجسٹر کی اکاڑا سے خواتین ونکی صدر ہیں ان کی ٹیم ماشاءاللہ بہت اچھی ٹیم ہے اور بڑی جان جوکھوں والے وہ کام کرتی ہیں ہماری بہن جو ہیں کوسر بھٹی صاحبہ وہ اپنے جو ان کی سرکاری خدمات ہیں انس کے ساتھ ساتھ وہ تمام اپنے جو سٹاف ہے اور اپنے ازلاق کی جو ان کے جہاں جہاں پہ ان کی ڈیوٹیز ہیں اس میں اپنے خواتین سے اپنی بینوں سے رابطے میں بھی رہتی ہیں آج کل ایک بڑا ایشو چل رہا ہے لیو ان کیشمٹ کا اور جو ہے پینشن ختم کرنے کا اس پہ ان کا نعرہ ہے کہ آپ کرپشن مکائیں پینشن نہ مکائیں یعنی کہ پینشن نہ ختم کریں کرپشن ختم کریں تاکہ اسباب پیدا ہوں ایسے اسباب جن سے پینشن دی جا سکے پینشن ہی جو گورنمنٹ کے ملازم کے پاس ایک سرمایہ ہوتا ہے جو اسے اندازہ ہوتا ہے اس کے ایک آس ہوتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں تو مجھے گورنمنٹ کی طرف سے پینشن کی صورت میں ایک وظیفہ ملتا رہے گا اور میرا جو معاملات زندگی ہیں وہ کچھ بہتر طریقے سے چل سکیں گے محترمہ کوسر بھٹی پنجاب ٹیچرز یونین اکارا میں خواتین وین کی جو صدر ہیں ان کا بھی یہی نعرہ ہے اور یہی ان کا سلوگن ہے کہ تمام ان کا یہ نہیں ہے کہ وہ خواتین کے لئے کام کر رہی ہیں انہوں نے جتنی بھی آواز اٹھائی ہے وہ خواتین و حضرات کے لئے اٹھائی ہے سیکریٹریٹ کے سامنے تجاج ہو کہیں کوئی ریلی ہو کوئی بھی گورنمنٹ ملازمین کے حوالے سے کسی کی بھی حق تلفی کا معاملہ ہو وہ پیش پیش ہوتی ہیں میری اس پرگرام کا مقصد ان کا تعرف ہے اور یہ کچھ میں ان کی آپ کو اس میں ویڈیوز بھی دکھاؤں گا جس میں وہ مختلف علاقوں میں جا کے مختلف سکولوں میں جا کے خواتین سے مل رہی ہیں ہماری باقی بہنوں کو بھی باقی جو نمائدگان ہے خواتین وین کی پاکستان ٹیچرز یونین پنجاب ٹیچرز یونین یا کوئی اور اسحادزہ کرام کی جتنی بھی یونینز ہیں جتنی بھی خواتین اس میں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسی طرح سے اپنی جو خدمات ہیں ان کو اجاگر کریں اور سامنے آئیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ fight for your rights ہمیں اپنے حقوق کے لئے لڑنا چاہیے جب تک لڑیں گے نہیں کچھ ملے گا نہیں ان کی جو کچھ پیغامات ہیں وہ بھی میں اس میں نشر کروں گا وہ بھی ملازع کیجئے گا اور انشاءاللہ پروگرام ان کی پوری جو ہے جو دلچسپیاں ہیں اور جو ان کی مصروفیات ہیں اس بھی میں کروں گا جو دلچسپیاں